اوہی میں تحصیل چورائی سے لکھر صلیحہ مور تک دونوں کے کنارے لگی دکانے اور سڑک سے لگ بگ سٹاکے رکھے ٹپریوں و سڑکوں پر کھڑے وہانوں کے وجہ سے سڑکیں سکڑ گئی ہیں جس سے آئی دن درکھٹنائیں اور جام کی ستی بنتی ہے سڑکوں سے سٹاکر مین روڈ کے کنارے دکاندار اپنی دکان سنچالت کرتے ہیں جس وجہ سے وہان کھڑے کرنے کے لیے کہیں ستان نہ ہونے کے کارل سڑکوں پر وہان کھڑے کر دی جاتے ہیں اور مین روڈ پنہ کٹنی پر وہان کھڑے کرنے کے کارل جام کی ستی بن جاتی ہے نگر پرشاہ سن اور پولیس پرشاہ سن اس اور دھیان نہیں دے رہی ہیں پرشاہ سن کو چاہیے کہ سڑک سے سٹی دکانوں کو دور سنچالت کر کاروائی کری جائے اور ویبستت کرائی جائے جب نواکت سی ایم او نے سمبند میں چرچہ ان سے کی گئی سوچت کیا گیا ہے تین دن کا الٹی میٹن دکانداروں کو دیا گیا ہے انیتھا دکانداروں کے اوپر جرمانے کی کاروائی کی جائے گی پنہ کٹنی روڈ ہے اور تحصیل ترگڑے سے لے کر کے ننی پوائی پراتمک سالہ ننی پوائی تک دونوں سائٹ کے کنارے پر دکانداروں نے روڈ پر اتکرمان کر لیا ہے اس میں آئے دن نکلنے میں لوگوں کو پریسانی ہو رہی ہے جام بھی لگ رہا ہے درگٹنائے بھی ہو رہی ہے اور اس سے نگر پنچیت کی اور سے منادی کر دی گئی ہے تین دن کا الٹی میٹم دے دیا گیا ہے اور ان سے آگرہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی دس پٹ روڈ سے دور دکان لگائیں موسیقی